اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آج کتاب التوحید کا سلمہ باب ہے کتاب التوحید وہ عظیم الشیان کتاب جس کے مؤلف امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ ہے اور باب ہے باب الشفاعہ یہ باب ہے شفاعت کے بارے میں اس باب کا کیا تعلق ہے گدشتہ باب سے گدشتہ باب میں اللہ رب العزت کے اس فرمان کی تفسیر کی گئی کہ حتی اذا فضیعا عن قلوبہم اور یہ تھی سورہ سبا کی آیت نمبر 23 اور جو آیت اس سے پہلے ہے اس کو اور اس آیت کو ملائیں تو دونوں میں تذکرہ ہوا ہے شفاعت کا بھی اور یہ تذکرہ اس آیت کے ابتدائی حصے میں ہوا ہے آیت نمبر 23 جو گدشتہ باب کی تھی 23 اس کے پہلے حصے میں شفاعت کا تذکرہ ہوا ہے تو یہ باب اسی شفاعت کے موضوع کے اوپر ہے تو باب الشفاعہ شفاعت کا باب سفارس کے بارے میں باب اور یہ باب بڑے ہی دھیان اور توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ عام طور پہ جو امت میں شرک ہو رہا ہے وہ شفاعت کے نام پہ ہو رہا ہے وقول اللہ تعالیٰ یہ باب ہے شفاعت کے بارے میں اور اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہ وَأَنْدِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعَ سورہِ انعام آیت نمبر اکامن فیفٹی ون اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَأَنْدِرْ اور آپ وارلنگ دیجئے آپ درائیے آپ خبردار کیجئے بِهِ اس کے ساتھ کس کے ساتھ قرآن کے ساتھ کس کو درائیے کس کو خبردار کیجئے الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ان لوگوں کو جنہیں خوف رہتا ہے اس بات کا کہ انہیں ان کے رب کے ہاں جمع کیا جائے گا انہیں ان کے رب کے سامنے حادر کیا جائے گا یعنی کہ انہیں یہ احساس رہتا ہے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے آخرت کا ڈر ہے انہیں آخرت کا خوف ہے انہیں انہیں آپ قرآن کریم کے ذریعے ڈرائیے تو آپ ڈرائیے قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو جنہیں خوف رہتا ہے احساس رہتا ہے اس بات کا کہ انہیں ان کے رب کے ہاں جمع کیا جائے گا اکٹھا کیا جائے گا لَيْسَ رَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيمُ حالت یہ ہوگی اس حال میں کہ ان کے لیے کوئی ولی دوست نہیں ہوگا مددگار نہیں ہوگا مِنْ دُونِهِ اللَّهِ وَلَا شَفِيمُ اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا اس عیت میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے اور گفتگو کن سے ہو رہی ہے کن کے بارے میں ہو رہی ہے ان کے بارے میں جن کا آخرت پہ کیا ہے ایمان ہے اور جن کا رب پہ ایمان ہے آخرت پہ بھی ایمان ہے رب پہ بھی ایمان ہے اور درانا انہیں کس کے ذریعے ہے قرآن کے ذریعے اس کا مطلب ہے قرآن پہ بھی وہ ایمان رکھتے ہیں تو یہ کون ہوئے اہلِ تحید ہوئے اہلِ ایمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہلے وَأَنْدِرْ بِهِ آپ درائیے خبردار کی دیئے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جنہیں اس بات کا احساس ہے خطرہ ہے ڈر ہے کہ انہیں ان کے رب کے ہاں جمع کیا جائے گا جبکہ وہاں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا مددگار نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے اور نہ ہی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت ہو سکے گی وَلَا شَفِي اَي وَلَا شَفِي مِن دُونِهِ اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا مراد یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا وقول ہی اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں قل للہ شفاعت جمیعا قل آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہیں کس سے گفتگو کر رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو بتا دیجئے کیا کہ للہ ہی یہ لام کس لیے ہے تملیق کے لیے اسلام کا معنی کونس ہے تملیق کا کہ سالی کی سالی شفاعت اللہ کی ملکیت ہے سالی کی سالی شفاعت پہ میرے اللہ کا اختیار ہے تو اس ایسے پتا چلا کہ شفاعت ہوگی گزشتہ ایت میں شفاعت کا انکار تھا اور اس میں اس بات ہے تو ایسی شفاعت نہیں ہو سکے گی جو اللہ کے ادن کے بغیر اللہ کی اجادت کے بغیر ہو ہاں وہ شفاعت ہو سکے گی جس میں رب کی مردی ہوگی رب کا اختیار ہوگا جس کا مالک اللہ ہوگا تو یہ جو اس عید کے مخصر سے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں یہ سورہ زمر ہے ایت نمبر چوالیس فوٹی فور اس سے کیا کیا چیزیں معلوم ہوئیں نمبر ایک پتا چلا کہ شفاعت کی نو ایک نہیں ہے شفاعت کی کئی انواہ ہیں کئی اقسام ہیں کیونکہ اللہ نے کیا کہا قل للہ شفاعت جمیعہ کہ ہر طرح کی شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے ہر طرح کی شفاعت کا مالک اللہ ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ یہ جتنی بھی شفاعت کی اقسام ہیں جتنی بھی شفاعت کی انواہ ہیں یہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں سب پہ اللہ کی مردی چلتی ہے کوئی شفاعت کی قسم ایسی نہیں ہے جو کسی اور کے اختیار میں ہو شفاعت ہوگی لیکن شفاعت اللہ کی ازن سے اللہ کی اجازت سے اللہ کا اختیار اس پہ چلے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی اختیار کے بغیر شفاعت ہو سکے تیسے نمبر پہ اس ایسے مسئلہ معلوم ہوا کہ جب ہر طرح کی شفاعت کا مالک اللہ ہے تو شفاعت کے لیے رابطہ کس سے کرنا چاہئے اللہ سے شفاعت برحق ہے لیکن آج کے مسلمان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ شفاعت کے لیے غیر اللہ کو پکارتا ہے غیر اللہ سے دعا کرتا ہے قبرواروں سے دعائیں کرتا ہے کہ یہ میری شفاعت کریں گے جبکہ رابطہ کس سے ہونا چاہئے اللہ کا اللہ سے کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر لے جن کی کوئی شفاعت ہو جائے گی کام بن جائے گا کیونکہ شفاعت کے مردی کس کی چلنی ہے اللہ کی شفاعت کرنے والا وہ ہوگا جو اللہ کی مردی سے شفاعت کرے گا اللہ کی اجادت سے اور جس کے بارے میں شفاعت کی جائے گی یہ بھی وہی ہوگا جس کے بارے میں اللہ اجادت دیں گے جس کے بارے میں اللہ کی مرضی ہوگی تو اس عیت نے پیغام کیا دیا مشرقین کو کفار کو کہ تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں ہو سکے گی حالانکہ تم شفاعت کے نام پہ غیر اللہ کو پکارتے ہو غیر اللہ کے لیے بکر زبا کرتے ہو کہ یہ ماری شفاعت کریں گے ہمارے اوپر رادی ہو جائیں گے اللہ نے کہا مشرق کے لیے شفاعت ہے ہی نہیں بلکل وَقُولِهِ اس باب کی آیت نمبر تین اور یہ سورہ بقرہ ہے آیت نمبر دو سو پچمن ٹو فائی فائیو مَن دَلَّذِي يَشْفَوْ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ یہ آیت الکرسی کا حصہ ہے آیت الکرسی تقریباً سالے مسلمان پڑھتے ہیں لیکن کاش اس کے معنی و مفہوم پہ غور کریں تو پھر شرق سے بعد آ جائیں لیکن آج کیا ہو رہا ہے آیت الکرسی بھی پڑھی جا رہی ہے اور شرق بھی بڑھ چڑھ کر کیا جا رہا ہے لَا إِلَّهِ اللَّهِ بھی پڑھا جا رہا ہے کلمہِ تحید پڑھا جا رہا ہے اور بڑھ چڑھ کر شرق ارتکاب کیا جا رہا ہے کیونکہ لَا إِلَّهِ اللَّهِ کے معنی و مفہوم پہ توجہ نہیں ہے اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ آیت کونسی ہے آیت نمبر دو سو پچمن آیت الکرسی صلی اللہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچمن ہے اس سے پہلے جو آیت ہے وہ آیت دو سو چوون اس میں شفاعت کی نفی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو لیکن کب خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو جس دن کوئی بیہ نہیں ہو سکے گی کوئی نیکیاں نہیں خرید سکو گے کوئی گناہ نہیں بیج سکو گے عذاب سے بچنے کے لیے پیسے کام نہیں آئیں گے ولا خلا اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی ولا شفا اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی مکمل طور پر انکار کر دیا گیا تو یہ شفاعت جس کا انکار کیا گیا ہے یہ کونسی شفاعت ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر ہو اللہ کی اجادت کے بغیر ہو ایسا نہیں ہو سکے گا دنیا میں ایسی شفاعت چل جاتی ہے ایک وزیر ایک کام نہیں کرنا چاہتا ایک مجرم کو مجرم کو نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن فون آتے ہیں چھوڑنا پڑتا ہے جد ایمانداری سے ایک کیس کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن فون آتی ہیں سفارشیں آتی ہیں ہمت آہار جاتا ہے اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت قبول کر لیتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہو سکے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دیں جس کو معاف کرنا چاہتے ہوں صرف اس لیے کہ کسی نے شفاعت کر دی ہے نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکے گا اللہ کے ہاں یہ غلط فہمی کاش لوگوں کی دور ہو جائے اگر یہ غلط فہمی دور ہو جائے تو لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو جائے لوگ آل کیا کہتے ہیں کہ ہم بابا جی کا عرص ملائیں گے بابا جی کی قبر پہ بابا جی کی قبر پہ چادر چڑھائیں گے اور بابا جی کے عرص کے موقع پہ بکرا دیں گے دیکھ تقسیم کریں گے تو بابا جی کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کا موقع دیں گے تو بابا جی نے کہہ دینا ہے کہ یا اللہ میں ایسے داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے مریدوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ انہیں میرے ساتھ نہیں بھیجا جائے گا اور ایسی گفتگو کرنے والے وہ بیوکوف ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے اُس شہنشاہ کے مقام کو نہیں جانتے انہوں نے سمجھا ہے شہد یہ دنیا والا معاملہ ہے کہ یہاں ہر تحال چل جائے گی بائیکارڈ کام آ جائے گا اللہ کے ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ جب لوگ مدانِ حشر میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لئے جائیں گے تو ہر نبی کیا کہہ رہا ہوگا اِذْحَبُوا الٰى غَيْرِ نَفْسِي نَفْسِي اِنَّ رَبِّي قَدْ غَدِبَ الْيَوْمَ غَدَبًا لَمْ يَغْدَبْ قَبْلَهُ مِثْلَا وَلَنْ يَغْدَبَ بَعْدَهُ مِثْلَا کہ بھئی مجھ میں تو شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہے کون کہہ رہے ہیں نبی کہہ رہے ہیں کسی اور کے پاس جاؤ آج رب بڑے غصے میں ہے اتنے غصے میں رب نہ پہلے کبھی تھا نہ اندہ کبھی ہوگا انبیاء اکرام کو ہمت نہیں اور ہی اور آپ کے پیر صاحب ہٹھ کر بیٹھ جائیں گے نوح علیہ السلام نے جب شفاعت کی تھی اپنے بیٹے کی کیا ہوا تھا اللہ نے مانی تھی اللہ نے عظیم نبی جناب نوح علیہ السلام کی شفاعت کو رجڈ کیا اس عظیم نبی کی شفاعت کو رجڈ کیا جنہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر نو سو پچاس سال لگا دیئے تھے یہ نو سو پچاس سال اللہ کی عبادت میں گزرے ہیں اللہ کے ذکر میں گزرے ہیں اللہ کی توحید بیان کرنے میں گزرے ہیں شرک سے منع کرنے میں گزرے ہیں مشرقین کا مذاق برداشت کرنے میں گزرے ہیں لیکن اس سب کے باوجود کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی شفاعت کو قبول نہیں کیا اور معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا نوح علیہ السلام کو معافی مانگنا پڑی کس چیز پہ یہ شفاعت کرنے پہ بارماز پارا ہے کہ یا اللہ اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا مجھ پہ رحم نہ کیا میں تو نقصان میں رہوں گا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پچھلی عیت میں شفاعت کا انکار کرنے کے بعد نفی کرنے کے بعد وہاں پہ انکار تھا پھر کون سی شفاعت کا جو بغیر اجازت کے ہو اور یہاں پہ یہ ہے کہ مند اللہ یشفہ اندہو اللہ بیدنی کون ہے اللہ جو یشفہ شفاعت کرے اندہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ بیدنی اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کی ہاں شفاعت نہیں ہو سکتی اللہ کہنے کون ہے انداز دیکھئے شہنشاہ کا یہ شہنشاہوں والا انداز ہے کون ہے ان کے کوئی بھی نہیں ہے نہ کوئی فریشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی اللہ کی اجازت کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے کس کی جرت ہے بلکہ سورہ نبا پڑھیں آپ تو وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا روب ہوگا کس قدر دب دبا ہوگا کتنی حیبت ہوگی کہ فریشتے کھڑے ہیں جبریل کھڑے ہیں صفحیں بنائی ہوئی ہیں اور اللہ کہتے ہیں کوئی کلام کرنے کی گفتگو کرنے کی جرورت نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اللہ کلام کرنے کی اجازت دے اور وقال سوابہ اور گفتگو میں بات کونسی کرے درست کرے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مندر اللہ دی کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے اللہ بی ادنی ہی مگر اس کی اجازت سے اس کے بعد سورہ نجم آیت نمبر چھبیس ٹوئنٹی سکس اور کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے ہیں تھوڑے نہیں ہیں بہت زیادہ ہیں کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے ہیں آسمانوں میں ہونے کے باوجود اللہ کے قریب ہونے کے باوجود چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول ہونے کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ لا تغنی شفاعت و مشیعہ ان کی شفاعت بھی کچھ فیدہ نہیں دیتی اگر آپ کو اپنے ولی کی عبادت پر فخر اور ناز ہے تو فرشتوں کی طرف دیکھنے آپ کے ولی عبادت کرنے میں فرشتوں سے آگے نہیں ہے فرمایا ان کی شفاعت شیعہ کچھ بھی فیدہ نہیں دیتی مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے ہاں اللہ اجازت دے ان کو شفاعت کرنے کی پھر فیدہ ہوگا جب اللہ اجازت دے لمن یشاہ جس کے حق میں چاہے شفاعت کرنے والا وہ جس کو اللہ اجازت دیں ان کے جس پہ اللہ راضی ہوں کہ یہ شفاعت کر سکتا ہے اور جس کے بارے میں شفاعت کی جائے یہ بھی وہ ہو جس پہ اللہ راضی ہوں لمن یشاء ویرضا جس کے لیے اللہ چاہے ہو جس پہ اللہ راضی ہوں اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوگا پھر کہ جس پہ اللہ راضی ہے تو اس کے لیے شفاعت کی ضرورتی کیا ہے وہ تو اللہ راضی ہیں اس کے اوپر پہلی نہیں جواب بھی تو آپ ہی نہیں دینا ہے میرے سوال کی آپ نے تأعید کی ہے لیکن میں تو جواب بھی آپ سے لینا ہے مراد یہ ہے کہ اللہ راضی ہیں کہ اس کے لیے شفاعت کی جائے مکمل رضا اس کو ابھی نہیں ملی اس بات میں اللہ راضی ہے کہ اس کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے مکمل رضا کب ملے گی جب جنت میں پہنچ جائیں گے جب اللہ طرف پوچھیں گے جنتیوں کو چیز چاہیے کہیں گے سب کچھ یہ اللہ تو نے دے دیا ہے کوئی نعمت باقی نہیں رہی تب اللہ طرف کہیں گے ایک نعمت باقی رہ گیا اور وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی ورضوان امناللہ اکبر کہ میں تم پہ راضی ہو چکا کبھی نراز نہیں ہوں گا تو یہاں پہ اللہ راضی ہوں گے ان کے راضی ہوں گے اس بات پہ کس کے لیے شفاعت کی جا سکتی ہے ورنہ جن کے لیے شفاعت تو نہیں ہے وہ سب کون ہوں گے مجرم ہوں گے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے لیکن ہوں گے کون اہلِ توحید وقولی آج کے باب کی آیت نمبر پانچ قُلِدُعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ قُل آپ کہہ دیں یہ وہ آیت آیت نمبر بائیس سورہ سبا کی اور آیت نمبر تئیس کیونکہ آخر میں کیا لکھا ہے الْآیَتَينِ دونوں آیتیں اور انہی دو آیتوں کے اوپر پچھلے درس میں بھی گفتگو ہوئی تھی تو قُل آپ کہہ دیں اُدْعُو تم دعا کرو تم پکارو الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ ان کو جن کو تم نے اللہ کے علاوہ گمان کر رکھا ہے میرا شریک گمان کر رکھا ہے جن کو تم نے عبادت کے لائق گمان کر رکھا ہے پکارو ان کو تو کیا یہ پکارنے کی دعا کرنے کی اجازت دی جاری ہے نہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ پکار کر دیکھ لوگ کو فیدہ ہوتا ہے تو قُل کہہ دیجئے اُدْعُو تم پکارو تم دعا کرو ان سے جن کو تم نے اللہ کے علاوہ گمان کر رکھا ہے کیا گمان کر رکھا ہے معبود گیا اللہ کا شریک لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ دَرَّةٍ ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے تمہاری درخواست کو قبول نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ دَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وہ آسمان و زمین میں ایک ذرہ کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے کہوں جی ذرہ کتنا بڑا ہوتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب صبح و نو دس بجے آپ کے روشن دان سے کھڑکی سے دھوپ آپ کے گھر میں داخل ہو رہی ہو تو اس دھوپ میں دیکھا کریں ذرہات پکڑنا چاہیے تو آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں آئیں گے اتنے بری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو تم میرے لعب پکارتے ہو مشکل کشاہ حاجت رواہ غوثِ آزم فرمایا یہ سارے کے سارے آسمان و زمین میں ایک ذرہ کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے اس کے بعد کیا کہا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ اور نہ ہی ان کی آسمان و زمین میں کسی قسم کی کوئی شراکت ہے پہلے کہا کہ یہ مستقل طور پر کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے انسان دنیا میں آپ کہیں گے ہم تو مالک ہیں جی میرا گھار ہے جی میری گاڑی ہے جی میری بڑی زمینی ہے میں تو ان کا مالک ہوں بھئی کیا مالک ہیں آپ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے یہ چیز تو تب بھی موجود تھی مالک کوئی اور تھا کل آپ نے فوت ہو جانا ہے پھر مالک کوئی اور ہوگا آپ کیا مالک ہیں دوسرے نمبر پہ کبھی بھی کوئی بدماش آکے آپ کو نکال کے اس پر قبضہ کر سکتا ہے آپ کو خود وہ چیز بیجنا پڑ سکتی ہے آپ کی چیز گاڑی وغیرہ چوری ہو سکتی ہے کیا مالک ہیں آپ حقیقی معنوں میں کوئی بھی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے اور فرمایا ان کی اسمان و زمین کی کسی چیز کی ملکیت میں شراکت بھی نہیں ہے پارٹنر بھی نہیں ہے وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَحِیرِ اور نائی من ظَحیر کوئی مددگار ہے لہو اللہ تعالیٰ کا مِنْهُمْ ان میں سے جن کو اللہ کے لبا پکارتے ہو ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کا تعامل کرنے والا بھی نہیں ہے اللہ کو کسی کے تعامل کی ضرورتی نہیں ہے نہ ضرورت ہے نہ یہ تعامل کرنے کے قابل ہیں یہ تو خود اللہ کی مدد کے محتاج ہیں اللہ کی مدد کے بغیر پانی کے قطرہ نہیں پی سکتے اللہ کی مدد کے بغیر زندگی کا ایک سانس نہیں لے سکتے تو نہ یہ مالک نہ مالک کے پارٹنر نہ مالک کے مددگار مالک کون ہے اللہ اچھا آپ پھر ان کو کیوں پکارا جائیں کیوں سجدے کیے جائیں کیوں رکوع کیے جائیں کیوں ان کے نام پر بکر زبا کیے جائیں بے وقوفی ہے جو کسی اختیار کے مالک نہیں ہیں فوت ہو چکے ہیں بلکہ وہ محتاج ہیں آپ کی دعاوں کے وہ محتاج تھے جب وہ فوت ہوئے آپ کی طرف سے خوصل کے وہ محتاج تھے آپ کی طرف سے نماز جنادہ کے وہ محتاج تھے اس بات کے کہ آپ ان کو کفن پنھائیں محتاج تھے کہ آپ ان کو دفن کریں محتاج تھے کہ آپ ان کی قبر پر مٹی ڈالیں اور آپ نے ان کو مشکل کو شاہ حاجت رواغ غوثی آزم کہنا شروع کر دیا کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جن کو ہم پکارتے ہیں ہم مانتے ہیں وہ مالک نہیں ہیں کسی کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ کے شریک بھی نہیں ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے مددگار بھی نہیں ہم نے مان لیا جی لیکن ایک بات ہے شفاعت تو کر سکتے ہیں شفاعت تو کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاں شفاعت کام نہیں آتی فیدہ نہیں دیتی مگر اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ شفاعت کرنے والا وہ ہو جس کو اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دیں دوسری نمبر پہ جس کے بارے میں شفاعت کی جائے یہ وہ ہو جس کے حق میں اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دیں تو اللہ کی اجادت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے قال ابو العباس ابو العباس کہتی ہیں کون ابو العباس جی شیخ الاسلام احمد احمد بن عبدالحلیم المعروف ببن تیمیہ تو یہ ہے ابو العباس امام بن تیمیہ بہت بڑے امام جنہوں نے توحید کے لیے بڑا کام کیا شرک و بدعات کے خلاف بڑا کام کیا رافضیت کے خلاف بڑا کام کیا عیسائیت کے خلاف کام کیا اور وہ لوگ جو اپنے اقلی اصولوں کو قرآن و حدیث کی نصوص پر ترجیح دیتے تھے ان کے خلاف کام کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریبا ہر بڑے شعبے میں انہوں نے کام کیا اور کتابیں نے کھی ہیں اور صرف کتابیں لکھنے پر اقتفاہ نہیں کیا ایسے عظیم شگرد تیار کر کے گئے ہیں جنہوں نے دنیا کو تبدیل کر کے رہ دیا امام ابن القیم رحمہ اللہ ان کے شگرد ہیں امام ابن کثیر ان کے شگرد ہیں امام زہبی ان کے شگرد ہیں اور ایک اور بڑے امام تھے ابن ناصر الدین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے شگرد ہیں یہ شگرد ان کے معمولی نہیں ہیں وہ ہیں جو امام ہیں تو یہ ابن تیمیہ کہتے ہیں نف اللہ عمہ سواہو کل ما یتعلق بہ المشترکون اللہ نے نفی کی ہے کہاں پہ ان دو عیتوں میں کونسی دو عیتیں یہ سورہ سباہ کی دو عیتیں عیت مر بائیس اور تیس ٹونٹی ٹونٹی تھری اللہ نے نفی کی ہے ان دو عیتوں میں عمہ سواہو ان کی جو اللہ کے علاوہ ہیں کل ما یتعلق بہ المشترکون اللہ نے نفی کی ہے ہر اس چیز کی جس سے جڑتے ہیں مشرک جس سے تعلق قیم کرتے ہیں کون مشرک اس کی تفصیل کیا ہے تفصیل اب آگے آری یہ چار چیزیں فَنَفَا أَن يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكٌ اَوْقِسْتٌ مِّنْهُ اللہ نے نفی کی ہے اس بات کی کہ غیر اللہ کے لیے کیا ہو کوئی کوئی ملکیت ہو غیر اللہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک ہو اللہ نے اس کی نفی کر دی ہے اَوْقِسْتُ مِّنْهُ یا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہو کہ اس کا ایک حصہ ہو مِنْهُ اس میں سے ملکیت میں سے نہ کسی کی کوئی چیز ملکیت نہ کوئی کسی چیز کی ملکیت میں اللہ ترح کا شریک اَوْيَكُونَ عُونَ لِلَّهِ اللہ نے اس کی بھی نفی کی ہے کہ کوئی اللہ تعالی کا مددگار ہو اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں وَلَمْ يَبْقَئِ لَّا شَفَاعَةً جب ان تین چیزوں کی نفی ہو گئی تو باقی کوئی چیز نہ رہی سوائے کس کے؟ شفاعت کے یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اسی لیے کی جا سکتی ہے کہ وہ ملک ہے اس کے پاس اختیارات ہیں تو اللہ نے کہا کوئی اختیار نہیں ملے علاوہ کسی کے پاس یا عبادت اس لیے ہو سکتی ہے کہ وہ مکمل اختیار تو نہیں نفیتا لیکن کچھ چیزوں کے اختیارات میں اس کا حصہ اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی کوئی حصہ بھی نہیں ہے کسی کا پھر یہ ممکن تھا کہ اللہ کے مددگار ہوں اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی باقی کیا رہے گا پھر شفاعت کہ ہو سکتا ہے ان کی شفاعت اللہ سنتے ہوں ان کی بات اللہ مان لیتے ہوں فَبَيَّنَا تو اللہ نے وعدے کر دیا یہ کون گفتگو کر رہے ہیں امام ابن تیمیہ اور وضاعت کس کی کارے ہیں انہی دو عیتوں کی جو بھی ہم نے پڑھی ہیں فَبَيَّنَا تو وعدے کر دیا امام ابن تیمیہ نے کہ انہا کہ بے شک یہ لا تنفعو نہیں فیدہ دے گی یہ کیا یہ شفاعت یہ شفاعت نہیں فیدہ دے گی مگر اسے جس کے لیے رب اجازت دے جس کے حق میں اللہ تعالی اجازت دیں کما قال تعالی جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ انبیاء میں عیت نمبر اٹھائیس من ٢ونٹی ایٹھ میں وَلَا يَشْفَعُونَا اور یہ فرشتے شفاعت نہیں کرتے اِلَّا لِمَنِ اتَّضَاء مگر اس کے حق میں جس پہ اللہ کیا ہو راضی ہو فَهَذِهِ الشَّفَاعَةَ أَلَّتِي يَضُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ پس یہ شفاعت جس کا اعتقاد رکھتے تھے مشرک جس کا حقیدہ کون رکھتے تھے مشرک ہی منتفیتن یوم القیامہ یہ قیامت کے دن معدوم ہوگی غیر مجود ہوگی اس کا کوئی تصور نہیں ہوگا کما نفاہ القرآن جیسا کہ اس کی نفی کی ہے کس نے قرآن نے وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام نے بتایا کہ انہو يَأْتِي کہ بے شک آپ آئیں گے کب قیامت کے دن جب لوگ مدانِ حشر میں جمع ہوں گے مدانِ حشر کی گرمی سے گبرائے ہوئے ہوں گے آپ نے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں دوبے ہوئے ہوں گے تب آئیں گے مختلف انبیاء اکرام کے پاس شفاعت کے لئے رابطہ کریں گے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سب کے سب شفاعت کرنے سے مادت کر لیں گے پھر لوگ آئیں گے ہمارے نبی آخری نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو کیا آتے ہی شفاعت کریں گے نہیں انہو یاتی آپ آئیں گے فیستدو لربیہی تو اپنے رب کے لئے سیدہ کریں گے اور یہ سیدہ ایک من کا ہوگا طویل ترین سیدہ وَيَحْمَدُهُ اور اللہ کی حمد و سنا بیان کریں گے اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں تب میں سیدے میں اللہ کی حمد و سنا میں وہ وہ الفاظ کہوں گا جن کا مجھے اب علم نہیں ہے تب میرا رب مجھے سکھائے گا لا يبدو بشفاعت اولاً آپ اغاد ہی میں شفاعت سے ابتدا نہیں کریں گے آپ سب سے پہلے شفاعت سے اغاد نہیں کریں گے اغاد کسے کریں گے سجدے سے اللہ کی حمد و سنا سے سُمَّ يُقَاللَّهُ پھر آپ سے کہا جائے گا اِرْفَعْ رَأْسَكُ اپنا سر اٹھائیے وَقُلْ يَسْمَا بات کریں يُسْمَا آپ کی بات سنی جائے گی وَسَلْ مانگئے سوال کی دیئے توتہ آپ کا مانگا ہوا آپ کو دیا جائے گا وَشْفَعْ تُشَفَعْ آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا یہ حدیث ہے بخالی شریف کی اور نمبر ہے بخالی شریف میں اس کا چار ہزار چار سو چھتر فور فور سیون سکس اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے نمبر ہے وہاں پہ سو ترانمے ون نینٹی تری اور راوی ہیں حدیث کے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ اب تک گفتگو کون کر رہے تھے مارے ساتھ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وَقَالَ لَهُ أَبُوْ هُرَيْرَى اور آپ سے ابو ریرہ نے کہا تھا ابو ریرہ مشہور و معروف صحابی ہیں کس سے کہا تھا انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہ من أسعد الناس بشفاعت کا آپ کی شفاعت کے معاملے میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ سعادت مند سعادت مند کون ہوگا یہ سعادت کس کو ملے گی سب سے زیادہ اس سعادت کا حق دار کون ہوگا قَالَ تو آپ نے کہا من قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہا خَالِصًا مِن قَالْبِهِ خُلُصِ دِل سے کہا کیا مطلب منافقین کی طرح نہیں منافقین کے دل میں کیا تھا کفر اور زبان سے کیا پڑھتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تو اس طرح کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا خلوصِ دل سے کہیں اور دوسرے نمر پہ کیا کہنا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تو لَا إِلَّا زبان سے بھی کہنا ہے اور عملی طور پہ اس کے تقادوں کو بھی پورا کرنا ہے یہ نہیں کہ زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ کے لَوَا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور غیر اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں غیر اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اور غیر اللہ کے نام پہ بکر زبا کیے جا رہی ہیں جبکہ زبا کرنا یہ عبادت ہے یہاں پہ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم رویت کرتے ہیں اور اس کا نمبر ہے 199 ابو حریرہ اس کے راوی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لِكُلِّ نَبِيِّن دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا کرنے کا موقع دیا ہے جو لازمی طور پر کیا ہوگی قبول ہوگی فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيِّن دَعْوَةَهُ ہر نبی نے اس دعا کو کرنے میں کیا کی جلدی کی کر چکے سارے نبی وہ دعا کر چکے وہ گولڈن دعا جو ہے ہر نبی کر چکا وَإِنِّي اِخْتَبَأْتُ دَعْوَةِ شَفَاعَةً لِأُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جبکہ میں نے اپنی دعا کو کیا کر لیا ہے محفوظ کر لیا ہے سٹور کر لیا ہے کیا کروں گا میں اپنی اس دعا کو اس وقت کروں گا جب میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کرنا چاہوں گا فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میری دعا ملے گی لگے گی کس کو مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعَةً جو بھی میری امت میں سے اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو اس کا مطلب ہے لا اللہ اگر آپ پڑھتے ہیں اور شریک کرتے ہیں تو فیدہ کوئی نہیں ہے تو آپ کی شفاعت ان کے لیے ہیں جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا اور پھر کلمہ کے تقادوں کو پورا کیا شریک سے دور رہے فَتِلْكَ الشَّفَاعتُ یہ حدیث ذکر کی ہے جو ابھی امام صاحب نے یہ بخالی شریف کی ہے نمبر ایس کا ننانویں نائنٹی نائم اصاد الناسی بشفاعتکہ آپ کی شفاعت پانے کا سب سے زیادہ حق دار کون ہوگا تو یہ جو حدیث ہے یہ بخالی شریف کی ہے اور نمبر کیا ہے ننانویں نائنٹی نائن امام صاحبی حدیث ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں فَتِلْكَ الشَّفَاعتُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاسِ بِإِذْنِ اللَّهِ یہ شفاعت جو ہے اللہ کے اذن سے اللہ کی اجازت سے کن کے لیے ہوگی اہلِ اخلاص کے لیے اہلِ تحید کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی شریک نہیں کیا وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْتَقَ بِاللَّهِ یہ شفاعت اس کے لیے نہیں ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا کس چیز میں عبادت میں دعا میں جانور زیبہ کرنے میں سیدہ کرنے میں رکوع کرنے میں وہ حقیقت ہو اور اس کی حقیقت کس کی شفاعت کی کچھ نسخوں میں ہے وہ حقیقت تو ہاں تو شفاعت کی حقیقت کیا ہے آپ یہ غلط فہم یہ ماری ختم کرنا چاہتے ہیں جو ہم اس کئی لوگوں کے ذینوں میں ہے کہ شید اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی یا دیگر انبیاء اکرام کی شفاعت قبول کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے بتانا چاہتے ہیں ایسا کوئی چکر نہیں اور یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کی کتاب ہے جس کا نام ہے تقویت الایمان اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا میں جو شفاعتیں چلتی ہیں ان میں سے ایک ہے شفاعت وجاہت وجاہت اسر و رسوخ والی شفاعت اس کی مثال یہ ہے کہ ایک چور کو لائے گیا بادشاہ کے پاس وقت کے بادشاہ کا قانون یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کٹنا ہے لیکن یہ چور جب لائے گیا بادشاہ نے اس کی فائل پڑی اس کا ریکارڈ دیکھا تو پتا چلا یہ تو بڑا چاہ آدمی ہے کبیس نے کوئی جرم نہیں کیا اور اس کی زندگی اچھے کاموں سے بری ہوئی ہے بادشاہ کو احساس ہوا کہ غلطی کر بیٹھا ہے اب بادشاہ بادشاہ جو ہے محضرت میں اس کو آگے پیچھے کر دیا دوبارہ سے بیان کروں گا شفاعت وجاہت کیا کہ چور کو لائے گیا اور بادشاہ اس کو سزاد دینا چاہتا ہے اس کی فائل دیکھی ریکارڈ دیکھا بادشاہ سنجیجی پہ پہنچا کہ اس کا آت کارنا چاہیے اس نے آرڈر دے دیا لیکن سپا سلال فوج کے سربراہ کھڑے ہو گئے دی کہا نہیں بادشاہ اس کو ماف کر دیں اب بادشاہ دلی طور پہ کیا اس کو ماف کرنا چاہتا ہے نہیں لیکن اس کو پتا ہے کہ اس فوج کے سربراہ کی بات نہ مانی تو کام حراب ہو جائے گا میرا اپنی میری اپنی بادشاہ خطرے میں پڑ جائے گی میرا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا تو یہاں پہ یہ شفاعت مان رہا ہے جو حقیقت میں شفاعت اینی ناہمی دیا وہ شفاعت کا حقیقت میں تو وارنگ ہے حقیقت میں کیا ہے وارنگ ہے دھمکی ہے تو بادشاہ کو وزیر آدم صاحب کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ شفاعت قبول کرنا پڑتی ہے یہ ہے شفاعت وجہت اللہ تعالی کے ہاں ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے اللہ کو کسی کا ڈرنی نہ کسی فرشتے کا نہ جن کا نہ نبی کا نہ ولی کا اور دوسری ہوتی ہے شفاعت محبت وہ کیا کہ چور کو لائے گیا بادشاہ نے چور کی فائل پڑی ریکارڈ پڑا اس انتیجے پہ پہنچا کہ اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے بہت بڑا مجرم ہے یہ لیکن بادشاہ کے پاس پہنچ گئی بادشاہ کی بیگم ملکہ یا بادشاہ کی بیٹی شدادی یا بیٹا شدادہ کیونکہ بادشاہ یا شدادہ شدادی تک پہنچ چکے ہیں کون اس چور کے خاندان والے انہوں نے رابطے قیم کر لیے ہیں اب وہ شفاعت کر رہے ہیں بیگم کر رہی ہے یا بیٹی کر رہی ہے بیٹا کر رہا ہے بادشاہ چور کو چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن چھوڑنے پہ مجبور ہے بیگم کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے کوئی اقتدار کے جانے کیا خطرہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کا موڈ خراب ہوگا گار کا محول خراب ہوگا میری بیٹی روٹ جائے گی بیٹا روٹ جائے گا تو محبت کے ہاتھوں بات ماننے پہ مجبور ہے کس کے ہاتھوں محبت کے ہاتھوں وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيُّ مِّنَ الضُّلِّ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ کی مجبوری ہو اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں جو اللہ کی کیا ہو مجبوری ہو یہاں تو نوح علیہ السلام شفاعت کرنے کے بعد معافیہ مانگ رہے ہیں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں کونسی شفاعت ہے کہ بادشاہ کے پاس چور لائے گیا بادشاہ نے اس کی فائل پڑی ریکارڈ دیکھا پتا چلا آدمی کلین ہے اس سے پہلے اس سے جرائم سرزد ہونے کی کوئی رپورٹ نہیں ہے کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے اب اس کو بادشاہ خود معاف کرنا چاہتا ہے لیکن ساتھ چاہتا ہے کہ میرا جو آئین اور قانون ہے اس کی حیبت برقرار رہے اب وہ کہتا ہے چلو کسی کو شفاعت کا موقع دیتا ہوں اس کی عزت میں اضافہ ہوگا سب کے سامنے میں اس کی شفاعت مانوں گا چلو اس کو بھی عزت مل جائے گی تو اب بادشاہ کسی وزیر کو اشارہ کرتا ہے تو وزیر اٹھ کے شفاعت کرتا ہے بادشاہ معاف کر دیتا ہے چور کا بھی فائدہ ہو گیا وزیر کا بھی فائدہ ہو گیا اس کی بھی ایک جناب پول ملک میں یہ بات دھون گئی کہ بادشاہ جو کبھی کسی کی نہیں مانتا ہے اس کی مان لیا اس نے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ والی شفاعت چلے گی ان کے الشفاعت بالعدن کہ اللہ کی اجازت سے شفاعت اللہ خود چاہتے ہیں کہ ان کو معاف کیا جائے تو وہاں پہ اللہ موقع دیں گے شفاعت کرنے کا انبیاء اکرام کو علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو فریشتوں کو اور اپنے مومن ولیوں مومن بندوں کو یہ شفاعت برحق ہے لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ جب لوگ یہ باتیں سن کے اللہ کے ساتھ جڑنے کی بجائے جڑنا شروع کر دیں کن کے ساتھ ان پیروں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ چلو جی نبی کی قبر پہ جا کے یہ کرو یہ کرو نبی خوش ہوگا تو شفاعت ہو جائے گی علیہ اللہ کی بندے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوت ہو گیا وہ تمہاری آباد نہیں سنتا جو قبر میں چلا گیا تمہاری آباد نہیں سنتا مومن دعائی مغافلن تمہاری دعا سے غافل بے خبر ہیں لا علم ہیں تو رابطے کس سے رکھنے ہیں اللہ سے اللہ سے رابطے رکھیں پھر اللہ جس کو چاہے گا آپ کے حق میں کھڑا کر دے گا شفاعت کے لیے اور اللہ سے رابطے رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ شفاعت کی ضرورتی پیش رہے ہاں وہ شفاعت کے ضرورت پیش آئے گی جو مدان حشر میں ہے یا جنت میں داخل ہوتے وقت شفاعت کے دروازہ کھولا جائے ملہا کتنے ہی ایسے خوشنصیب ہیں جو بغیر حساب کتاب کے کہاں جائیں گے جنت میں جائیں گے تو کہتے ہیں وہ حقیقت تو شفاعت کا مفہوم کیا ہے شفاعت کی حقیقت کیا ہے کہ ان اللہ سبحانہ والذی تفضل على اہل الاخلاص کہ اللہ تعالی ہی فضل فرمائیں گے اہل الاخلاص پہ اہل تحید پہ تو شفاعت کسی کا حق نہیں ہے نہ شفاعت کرنے والے کا سفارت کرنے والے کا حق نہ جس کے حق میں شفاعت کی جائے اس کا کہ یہ اللہ کا کیا ہے فضل و کرم بس اللہ کی مہربانی اور کچھ نہیں ہے تو فرمایا اللہ تعالی وہ فضل فرمائیں گے اہل الاخلاص پہ اہل تحید پہ فیغفروا لہم چنانچہ اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے بیواسطت دعائی من ادین لہو انشفا اس کی دعا کے واسطے سے جس کو اللہ اجازت دیں گے کہ وہ شفاعت کرے دعا سے مراد بھی یہاں پہ کیا ہے شفاعت ان کے اس کی شفاعت کے واسطے سے جس کو اللہ تعالی شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے لیکرمہو تاکہ اللہ تعالی اس کو عزت دیں کس کو آگے وینال المقام المحمود کے الفاظ بتاتے ہیں کہ مراد اللہ کے نبی ہیں لیکرمہو تاکہ اللہ تعالی نبی اسلام کو عزت دیں وینالا اور تاکہ آپ حاصل کرسکیں المقام المحمود کونسا مقام محمود مقام محمود کسے کہتے ہیں جی وہ مقام جس کی تعریف کی جائے وہ مقام جس کی کیا کی جائے تعریف کی جائے قرآن کریم میں اس بارے میں عیت آتی ہے کیا ہے سورہ بنی اسرائیل عیت نمبر 89 کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائد فرمائے گا اور پھر حدیث ہے بخاری شریف کی نمبر ہے چھے سو چودہ سکس ون فور کہ جو ازان کے الفاظ سنے اور ان کا جواب دے اور پھر یہ دعا پڑے اللہم رب حادی دعوت التام وصلاط القائم آتی محمدن الوسیلت والفضیل وابعثہ مقام محمود یہ والی پوری دعا پڑے اللہ تعالی کیا کریں گے اس کے حق میں نبی اسلام کی شفاعت کو حلال کر دیں گے اس کو اللہ کے نبی کی شفاعت ملے گی تو اس دعا میں کیا کہا گیا ہے ازان کے بعد کیا دعا کریں گے آپ اے اللہ یہ جو ابھی ازان ہوئی ہے اس کے مالک اور جو ابھی نماز قیم ہونے والی ہے اس کے مالک دعا میری یہ ہے کہ اللہ ہمارے نبی کو کیا دینا مقام وسیلہ بھی دینا جنت میں ایک مقام ہے وسیلہ یہ دنیا والا وسیلہ نہیں مقام وسیلہ دینا اور آپ کو سب پہ فضیلت دینا اور آپ کو مقام محمود پہ فائز کرنا اچھا دیکھیں یہاں پہ کون دعا کر رہے ہیں نبی امتی کے لیے کہ امتی نبی کے لیے کر رہے ہیں امتی اپنے نبی کے لیے دعا کر رہا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور ہم نے شفاعت کو کیا بنا کر رکھ دیا ہے یہاں پہ امتی دعا کر رہا ہے اپنے نبی کے لیے تو بلہ یہ ہے مقام محبود تذکرہ اس کا قرآن میں بھی آیا حدیث میں بھی آیا اور مراد اس مقام محبود سے کیا شفاعت عظمہ وہی جو بھی عدیث پڑھی ہم نے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے شفاعت کے لیے اور آپ اللہ کے عرص کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کی حمد و سنا کے وہ الفاظ کہیں گے جو تب آپ کو سکھائے جائیں گے پھر آپ سے کہا جائے گا بات کیجئے آپ کی بات سنی جائے گی سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی تو آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت سے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا یہ شفاعت کبرہ شفاعت عظمہ سب سے بڑی شفاعت یہ صرف اللہ کے نبی کر سکیں گے کوئی اور نہیں کر سکے گا شفاعت کی کئی اقسام ہیں کچھ اقسام خاص ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ان میں سے ایک کیا شفاعت کبرہ شفاعت عظمہ اور یہ ہے مقام محمود اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مقام محمود کے بارے میں ہمارے وہ بائی جو نبی علیہ السلام کی ذات میں غلوب کرتے ہیں مبالگہ کرتے ہیں آپ کی شان بیان کرتے ہیں وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے عرش پہ بٹھائیں گے روز قیامت اللہ تعالیٰ بولیے اپنے نبی کو اپنے عرش پہ بٹھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات کہنے والے وہ ہیں جو اللہ کے عرش پہ مستوی ہونے کے ویسے ہی منکر ہیں یہ نہیں کہ اگر ویسے ہم ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے ذاتی طور پہ اللہ سب سے اوپر ہے عرش کے اوپر ہے تو وہ یقیدہ مانتے ہی نہیں لیکن اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اس میں غلوب کرتے ہوئے اس حد تک آگے چلے گئے کہ یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے عرش پہ بٹھائے گا جبکہ اس معاملے میں جس رویت پہ اعتماد کرتے ہیں وہ منکر قسم کی رویت ہے ضعیف رویت ہے امام دھابی نے بیان کیا یہ وعدے کی ہے تو مقام محمود سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ تو یہ ہے جی شفاعت کی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ اہلی توحید پہ فضل کرنا چاہیں گے چنانچہ شفاعت کا موقع دیں گے نبی علیہ السلام کو تاکہ آپ کو مقام محمود مل سکے قابل تعریف مقام مل سکے فالشفاعت اللہ تی نفاہ القرآن ما کانا فیہا شرک تو وہ شفاعت جس کی قرآن نے نفی کی ہے یہ وہ ہے جس میں کیا ہو شرک ہو تو قرآن کریم میں کہیں پہ شفاعت کی نفی آئی ہے تو کہہ رہے ہیں یہ وہ شفاعت ہے جس میں کیا ہو شرک ہو اگر مشرق کے حق میں شفاعت ہوگی تو یہ وہ شفاعت ہے جس کی نفی آئی ہے کہ یہ شفاعت نہیں چلے گی یہ شفاعت نہیں ہوگی وَلِهَادَ أَثْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعًا اسی لئے اللہ تعالی نے اس بات کیا ہے کس کا؟ الشفاعة بِإِذْنِهِ کا اس شفاعت کا جو اللہ کی اجازت سے ہوگی اس کا اللہ نے اس بات کیا ہے اور شرک والی شفاعت کا اللہ نے انکار کیا اس کی نفی کی ہے تو ایک شفاعت کی اللہ نے نفی کیا ہے دوسری شفاعت کا اللہ نے کیا اس بات کیا ہے تو نفی والی شفاعت کونسی ہوئی جس میں کیا ہو؟ شرک ہو اور وہ شفاعت جس کا اس بات ہے جس کو مانا گیا ہے یہ وہ ہے جو اللہ کی اذن سے ہو تو اللہ نے اس بات کیا ہے الشفاعة بِإِذْنِ کَافِ مَوَاضِعًا متعدد مقامات پہ مواضِعًا موضی ان کی جگہ ہے کئی مقامات پہ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ وَقَدْ بَيِّنَ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم اور یقیناً وعدے کیا ہے نبی علیہ السلام نے کہ انہا کہ یہ شفاعت جو ہے کون تھی؟ الشفاعة بِإِذْنِ وہ شفاعت جو اللہ کی اجازت سے ہوگی یہ شفاعت اللہ کے نبی نے وعدے کیا کہ لا تکونو یہ نہیں ہوگی اللہ لی اہل التوحید والاخلاص مگر اہل التوحید کے لیے اور اہل اخلاص کے لیے انتہا کلام ہو لوجی اب جا کے گفتو ختم ہوئی ہے کہ اس کی امام ابن تیمیہ کی امام ابن تیمیہ کی گفتگو اب جا کر ختم ہوئی ہے اجسا یہ گفتگو کہاں پہ ملے گی ہمیں امام صاحب کی کتابوں میں کون سی کتاب؟ امام ابن تیمیہ کی کون سی کتاب میں ملے گی؟ مجموع الفتاوہ میں ساتھویں جلت اور صفا ستتر اٹھتر والیم کیا ہو گیا جی سیون اور پیج سیونٹی سیونٹی ایٹ اور یہیں گفتگو ملے گی ان کی کتاب ہے ایمان القبیر اس کا صفا نمبر پچتر سیونٹی فائیو تو یہ بڑی قیمتی گفتگو ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تو برحال یہ سالی گفتگو کس کی تھی امام تیمیہ اور اس کو نکل کرنے والے کون ہے امام محمد بمدلوحاب رحمہ اللہ اب آئیے مسائل کی طرف فیہی مسائل اس باب میں کئی مسائل ہیں الاولہ تفسیر الاعیات پہلا مسئلہ جو ہے کئی آیات کی تفسیر ہوئی اور واقعی بہت سی آیات کی تفسیر ہوئی آئی تو ایک دو تین چار پانچ چھے چھے آئیتوں کی تفسیر ہوئی ہے اثانیہ دوسرا مسئلہ صفت الشفاعت المنفیہ بیان ہوا ہے اس شفاعت کا جس کی قرآن کریم میں نفی آئی ہے تو کون سی شفاعت ہے جس کی نفی آئی ہے شرک والی یا وہ شفاعت جو اللہ کی اجازت کے بغیر ہوا اثالیسہ صفت الشفاعت المثبتہ بیان ہوا ہے اس شفاعت کا جس کا اس بات آیا ہے تو کون سی شفاعت کا اس بات آیا ہے وہ شفاعت جو اللہ کی اجازت سے ہو اور یہ ان کے حق میں ہوگی جو اہلِ توحید ہوں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا الرابعہ چوتھا مسئلہ ذکر الشفاعت القبرہ سب سے بڑی شفاعت کا تذکرہ وَحِيَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودِ اور یہیں شفاعت مقام محمود کہلاتی ہے تو سب سے بڑی شفاعت کون سی ہوگی یعنی کہ جب لوگ مدانِ اشر میں ہوں گے اور پسینے میں ہوں گے گرمی میں ہوں گے سورج بہت قریب ہوگا اور اس پہ ایک عرصہ گزر جائے گا صورتی حال قبل برداشت ہو جائے گی تب ہم بیاء کرام علیہ السلام سے رابطہ کریں گے شفاعت کریے کوئی بھی نبی شفاعت کرنے کی جرت نہیں کرے گا سوائے ہمارے نبی کے آپ اللہ کے عرص کے نیچے سجدے میں پڑے رہیں گے بہت طویل سجدہ ہوگا اللہ کی حمد و سنا بیان کریں گے تب آپ سے کہا جائے گا شفاعت کیجئے تو آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت سے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا اور جنتی لوگوں کو جنت میں داخل لوگوں کا موقع ملے گا تو یہ کیا ہے مقام محمود ہے الخامسہ پانچمہ مسئلہ صفت ما یفعلوه صلی اللہ علیہ وسلم بیان اس کام کا جو اللہ کے رسول کریں گے کیونکہ شفاعت کے موقع پہ شفاعت کے موقع پہ جو کام آپ کریں گے اس کا بیان بھی ہو گیا وَأَنَّهُ لَا يَبْدَوْ بِشَفَاعتِ اَوَّلًا اور آپ سب سے پہلے شفاعت سے اغاز نہیں کریں گے بَلْ يَسْجُدُ بَلْكَ سَيْدَا کریں گے فَيْدَا عَدِنَ اللَّهُ لَهُ شَفَعَ جب اللہ آپ کو اجازت دیں گے تب آپ شفاعت کریں گے اَسَّادِ سَا چھتا مسئلہ مَنْ أَسَادُ النَّاسِ بِهَا کہ لوگوں میں سے کون ہیں جو سعادت حاصل کریں گے سب سے زیادہ بیہا اس کی کس کی آپ کی شفاعت کی تو وہ کون ہیں جی جنہوں نے کلمہ پڑھا اور شرک نہیں کیا اور کلمہ خلوص دل سے پڑھا زبان سے نہیں بلکہ زبان کے ساسا دل میں بھی وہی عقیدہ مجود تھا اَسَّابِعَ ساتھوہ مسئلہ اَنَّهَا لَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهُ کہ یہ شفاعت اس کے لیے نہیں ہوگی جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرے اَسَّامِنَا آٹھوہ مسئلہ بیانُ حقیقتِحَا شفاعت کی حقیقت کا بیان تو شفاعت کی حقیقت کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب نہیں ہے یہ کسی کا اللہ کے اوپر حق نہیں ہے نہ اس کا حق ہے جس کی شفاعت مانی جائے گی اور نہ اس کا حق ہے جس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی یہ سب کا سب کیا اللہ کا فضل اللہ کا کرم اللہ کی مربانی اللہ کی رحمت تو مجھے امید ہے کہ شفاعت کے یہ مسائل وادی ہو چکے ہوں گے تو خلاصہ اکلام یہ ہے کہ نمبر ایک شفاعت کے لیے رابطہ کس سے رکھا جائے اللہ تعالیٰ سے نمبر دو شفاعت میں کسی کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے سوائے اللہ کے اور نمبر تین اگر ہم چاہتے ہیں کہ مالی شفاعت ہو سکے تو اس کے لیے توحید کو اپنانا ہوگا شرک سے بچنا ہوگا اور ان گناہوں سے بچنا ہوگا جن گناہوں کی وجہ سے انسان شفاعت سے کیا ہو جاتا ہے محلوم ہو جاتا ہے اور اس سے پتا چلا نبی علیہ السلام کی شان کا کہ آپ روضہ کیامز مقام محمود پہ فائز ہوں گے اور سب سے بڑی شفاعت کر سکیں گے لیکن آپ بھی تب شفاعت کر سکیں گے جب اللہ تعالیٰ آپ کو ازن دیں گے اجازت دیں گے اللہ کی اجازت کے بغیر آپ بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو عذاب قبر سے عذاب جہنم سے محفوظ رہیں گے اور جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ہمارے عزیز اللہ تعالیٰ انہیں بھی عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور یہ جو توحید کا تعلق ہے یہ جو علم کا تعلق ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اسے قائم و دیم رکھے آخری وقت تک اللہ ہمیں علم لینے کی دینے کی توفیق نیعت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین